بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورینز ویلکم ٹو سیکنڈ ایر اب ما شاء اللہ پرسٹ ایر سے پرموٹ ہو کر سیکنڈ ایر میں آ چکے ہیں پرسٹ ایر میں آپ لوگ نے اسلامیت کمپلسٹی پڑی تھی اس کی جگہ سیکنڈ ایر میں ہم لوگ پاکستان سٹڈیز پڑھیں گے پاکستان سٹڈیز کے لیے آپ کو جو بک چاہیے وہ پنجاب ٹیکس بورڈ کی بک ہے پنجاب ٹیکس بورڈ کی بک میں 11 چپٹرز ہیں جو کہ ہمیں پورے کے پورے کرنے ہیں اور اس کا آپ کو نیو ایڈیشن لینا ہے پرانے ایڈیشن میں کچھ چینجنگز کی گئی ہیں جیسے کہ تحفظ نسوہ ایک ٹاپک تھا پہلے اب اس کو ایک چپٹر بنا دیا گیا اور فورت چپٹر میں بھی کچھ چینجنگز کی گئی ہیں اس لیے آپ کو اس کا نیو ایڈیشن لینا پڑے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن کی پیپر میں آپ کے پاس دو پارٹس ہیں ایک اوبجیکٹیو اور ایک سبجیکٹیو اوبجیکٹیو ٹین مارکس کی ہے ٹین ایم سی کیوز ہوں گے ٹین مارکس ہوں گے اس کے بعد سبجیکٹیو کی بات کریں سبجیکٹیو میں پہلے دو پارٹس ہیں میں شورٹ کوسٹن کے پارٹس ہیں ان میں سے نائن کوسٹن دیے جائیں گے نائن میں سے سکس جو ہے وہ آپ کو اٹیمٹ کرنے ہوں گے دونوں پارٹس میں سے شورٹ کوسٹن کے پھر لونگ کوسٹن کا پارٹ آتا ہے لونگ کوسٹن میں آپ کو تین لونگ کوسٹن دیے جائیں اس میں سے دو اٹیمٹ کرنے ہوں گے آٹھ ہٹ مارکس کا ایک ایک لونگ کوسٹن ہوگا اور سولہ مارکس کے جو ہوں گے آپ کے دونوں لونگ کوسٹنز ہوں گے ٹوٹل فورٹی مارکس کی سبجیکٹیو اور ٹین مارکس کے ابجیکٹیو ففٹی مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا اب بات کرتے ہیں جی ہماری بک کی تو ہمارا جو پہلا جپٹر ہے وہ ہے قیام پاکستان نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم قیام پاکستان کے بارے میں پاکستان کے وجود کے بارے میں کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا اس کے لیے کیا کیا کوششیں کرنے پڑی کیا کیا ہمیں قربانیاں دینی پڑی اور کیا کیا ہم نے سٹرگلز کی وہ سب ہم قیام پاکستان میں پڑھیں گے ہمارا جو پہلا ٹوپک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نظریہ کیا ہے نظریہ ایک فکر کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے جس پر ایک شخص یا اقوام اپنی زندگی گزارتے ہیں جس کے مطابق اگر ہم ورڈ انسائیکلوپیڈیا کی روح سے اس کی تعریف دیکھیں تو اس کی تعریفیں نظریہ سیاسی اور تمہدنی حصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشنما کے عمل میں بھی مدغم ہو سکتی ہے اگر ڈاکٹر جارج برائیس کے مطابق اس کی تعریف دیکھیں تو عام زندگی کا ذابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیولوجی کہلاتا ہے اب بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان کی نظریہ پاکستان کیا ہے پاکستان پہلا ملک ہے جو کہ نظریہ کی بنیاد پر بنایا گیا وہ نظریہ کیا ہے وہ نظریہ اسلام ہے وہ نظریہ پاکستان ہے وہ دو قومی نظریہ تینوں کو ہم مانی قرار دیا گیا ہے برے سگیر کی تقسیم سے پہلے پاکستان برے سگیر کا حصہ تھا جس میں ہندوستان یعنی کہ انڈیا اور بانگلہ دیش وغیرہ شامل تھے برے سگیر میں کئی اقوام آباد تھیں جیسے کہ مسلمان ہندو عیسائی سکھ پارسی یہودی اور بودھسٹ وغیرہ سب کے مذہب سب کے مذاہب سب کے رسم و رواج سب کے رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے برے سگیر پر ہزاروں سال مسلمانوں نے حکومت کی جب مسلمان نیش و عشرت میں پڑ گئے تو بیرونی طاقتوں نے اپنے پاؤں جمانہ شروع کیے اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کی گھر سے برے سگیر میں اپنا داخلہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے برے سگیر پر قبضہ جمانہ شروع کر دیا پوری طرح برے سگیر جو تھا وہ برطانوی راج کے انڈر آ گیا مسلمانوں کو لگتا تھا کہ برطانیہ کے جانے کے بعد مسلمان اپنی زندگی اسلامی حصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں پر ان کا یہ خیال صرف ایک خیال تھا کیونکہ ہندووں کی سازشوں اور ان کے منفی روائیوں نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا یہ اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے لئے ایک علیدہ مملکت کا قیام وجود میں لائیں جس میں وہ اسلام کے حصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے اس میں بہت سے مسلم مقابرین نے شمولیت اختیار کی جیسے کہ سر سید احمد خان قائد اعظم محمد علی جنہ حضرت علامہ محمد اکبال سر فیرست ہیں اب ہمارا ٹوپک ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم قائد اعظم وہ بتل عظیم وہ عظیم شخصیت جنہوں نے مسلمانوں کو باوقار اور محفوظ مقام تک پہنچایا اور ایک علیدہ مسلم مملکت کے تصور کو عملی جامع پہنایا قائد اعظم نے فرمایا پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اسلام اور پاکستان کا بہمی رشتہ بتاتے ہوئے 1943 کے سلانہ اجلاس جو کہ کراچی میں منعقد ہوا قائد اعظم نے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے ہم تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی امارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گی ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے مارچ 1944 میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل جابتہ حیات ہے اس کے بعد 21 مارچ 1948 میں دھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی بلوچی پنجابی پتھان یا بنگالی بن کر بات نہ کریں یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی سندھی یا پتھان نہیں ہم تو بس مسلمان ہیں علی گھر کے خطاب میں پاکستان کے مطالبے کا محرک بیان کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے جداغانہ مملکت کی وجہ کیا تھی تقسیم ہند کے ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کی وجہ ہندوں کی تنگ نظری نہ ہندوں کی تنگ نظری اور نہ انگریزوں کی چالی یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے قائد اعظم نے برے سغیر کے تاریخی تناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں ہے وہ ایک مکمل قوم ہے وہ حق رکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان اکثریت میں پائے جاتے ہیں وہاں وہ اپنے لئے الہدہ مملکت بنا لیں یا قائم کر لیں قائد اعظم کی طرح علامہ اقبال نے برے سغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کے جداغانہ حیثیت پر زور دیا قائد اعظم کی طرح علامہ اقبال نے بھی مسلم لیگ کے اجلاس جو کہ علاباد میں منعقد ہوا دسمبر 1930 میں انہوں نے وہاں ارشاد فرمایا انڈیا ایک برے سغیر ہے ملک نہیں یہاں مختلف مذاہب سے تلق رکھنے والے اور مختلف زوانے بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی الہدہ پہچان رکھتی ہے تمام مذہب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجدار کا احترام کریں اب تک کے لئے اتنا ہی نظریہ پاکستان کی اجزائے ترقی بھی ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ